جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ٹاپک شو ہو رہا ہوں گا ہماری آج کی ویڈیو کا جو کہ how to get admission in frontier medical and dental college تو بالکل آج کیسی ویڈیو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے frontier میں ادمیشن لے سکتے ہیں اس کے لئے کیا پروسیجر ہیں کیا ریکارمنٹس ہیں اور اس کے لئے فرنٹیر کا فی سٹرکچر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی آج کیسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے پاس فرنٹیر کچھ تھوڑے سی کلپس جو کہ میں پلے کرتا ہوں جن کو آپ دیکھیں اور انجوئے کرنا تو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو آپ کے دیکھیں اور اسے میں ملینوں کو بیک من اشتاوڑا row 9 موسیقی 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 چارجز کے بارے میں آپ کو بتاتا چھولوں کہ یہ وہ چارجز ہیں اگر آپ نے ہاؤسٹل میں رہنا ہے اگر آپ کو ہاؤسٹل کی فیسیلٹی ریکوائیڈ ہے تو دین آپ کو یہ سارے چارجز بھی پیئے کرنے پڑیں گے اس کے بعد نیکس بڑھتے ہیں بی ٹی ایس کے فی سٹرکچر کی طرح تو اب یہاں پہ جو فرسٹ یئر بی ٹی ایس کی فی بن رہی ہے اس میں بھی سب سے پہلے ایڈمیشن فی ہے اس کے بعد ٹوشن فی ہے اور اس کے بعد لاس میں اسی طرح سے سکیورٹی فی ہے تو بی ٹی ایس میں بھی ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے جو ایڈمیشن فی ہے وہ ٹوٹی فائب تھاؤزن آپ کو پیک کرنے پڑے گی اس کے علاوہ جو بی ٹی ایس کی ٹوشن فی ہے وہ ہے سکسٹین لیک اس طرح سے یونیورسٹی چارجز فورٹی تھاؤزن آ جائیں گے اور جو سکیورٹی فی ہے وہ وان لیک آ جائے گی تو یہ اوورال جو آپ کی فرسٹیر کے ٹوٹل چارجز بنے گے یہ بنے گے سیونٹین لیک سکسٹی فائب تھاؤزن تو یہاں پہ بھی سیکنڈ یا تھرڈ یا اور فورتھ یا کی انویلی چارجز ہیں وہ منشن ہے تو ان کو بھی آپ ایک دفعہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بی ٹی ایس فورن اور آورسیز پاکستانی کے لیے بھی فی سٹکچر دیا ہوا ہے تو اس میں بھی سب سبل ایڈمیشن فی ہے وہ ٹونٹی فائب تھاؤزن اس کے بعد ٹوشن فی ہے ٹوال تھاؤزن اور یونیویسٹی چارجز ہے وہ ٹوٹی تھاؤزن اور سکوٹی فی ون لیک تو یہ سارے چارجز بھی آپ ایک دفعہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے اگر آپ بی ٹی ایس کے سٹوڈنز اگر آپ کو ہوسٹل کی فیسیلٹی ریکوائیڈ ہے تو دینے آپ کو بھی یہ سارے چارجز پہ کرنے پڑیں گے تو یہ ہو گئے جی فی سٹیکچر کے بارے میں اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ایڈمیشن کی ریکوائیرمنٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ریکوائیرمنٹس ہیں فرگیٹنگ ایڈمیشن انفرنٹیر میڈیکل اینڈڈر کالیج ایفٹر واد تو اس کے لیے بھی ہم اگین یہاں پہ ایڈمیشن کے ٹیپ پہ آئیں گے اور یہاں پہ ایڈمیشن انفو کے نیچے آپ کو ایک اور آپشن دیکھنے کو ملے گا ایڈمیشن پولیسی تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسی ایڈمیشن پولیسی پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے صاحب نے ایک مینی پیچ اوپن ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم سکرول ڈاؤن کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوئے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا تو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے تو اگر آپ پاکستانی سٹورنٹس ہیں تو اس کے لیے پھر یہاں پہ جو ریکوائیرمنٹس ہیں تو آپ کے جو مینیمم مارکس ہیں وہ 55% ہونے چاہے ہیں اور اس کے لے اگر آپ نے بی ٹی ایس میں ایڈمیشن لانے ہونا ہے تو اس کے لیے 50% مینیمم مارکس ریکوائیر ہے اور اس کے لیے next ریکوائیر ہے ہے ایڈچ ایسی سی کا سرٹیفی کےرٹ یہاں اس کے ایک کوئیلینٹ کوئی بھی پائیفکیشن تو اس میں جو مینیمم مارکس آپ کے ریکوائیر ہیں وہ کتنے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہو کم از کم سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایچ ایسی سی پاس کی اس میں بائیولوجی کمیسٹری فیزکس یا میٹس کا ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیز مسنگ ہے جو کہ یہاں پہ منشن نہیں ہے وہ ہے ایسی سی مینز کے میٹرک کا جو سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ نیکس جو کرائیٹریہ ہوئے فوران اور آورسیز سٹونٹس کے لیے تو فوران سٹونٹس کے لیے جو کرائیٹریہ ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے امڈی کیٹ ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے بلکہ اس کے ایک وینٹ ایک دو ٹیسٹ ہے جو کہ اگر انہوں نے کلیر کیے ہوئے تو وہ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں تو اب یہاں پہ فوران نیچنل کی ایلیجیبلٹی کے لیے کون سا ٹیسٹ آپ نے کوالیفائی کرنا ہے اور اس میں کتنے پرسنٹ آپ کو مارکس رہی ہیں تو یہاں پہ وہ چیز بھی منشن ہے تو اگر آپ ف ایلیجیبلٹی کے لیے یہ جتے بھی ٹیسٹ منشن ہے ان میں سے کوئی ایک ٹیسٹ آپ کا پاس کرنا مست ہے اور اس میں منیموم فیفٹی پرسنٹ مارکس ریکوائیڈ ہے فار ایلیجیبلٹی تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو نیکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فوران نیچنل ہیں تو اس کے لیے ایچ ایس ایسی یا ٹویلتھ کریڈ کے ایگزیمیشن یا اس کے ایکوئیلنٹ کوئی بھی ایکزیم آپ کا پاس کرنا لازمی ہے اگر آپ کی جو ڈگلی ہے وہ فوران ہے تو دین اس کے لیے آپ کے پاس آئی بی سی سی کا ایکوئیلنٹ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے تو یہ تھی جی فوران یا آورسی سٹونٹس کے لیے ریکوائرمنٹس تو اس کے علاوہ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں میریٹ ویٹیج کی طرف کہ آپ کا میریٹ کس طرح سے کیا جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہر آپ کی جو میٹرکی کوالیفکیشن ہے اس کی ٹین پرسنٹ ویٹیج ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انٹر کی جو ویٹیج ہے وہ ہے فورٹی پرسنٹ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ن پرستانی نیشنز ہیں تو اسی طرح یہ چیز آرڈی میں نے ڈسکس کر دیئے تو آپ کے پاس ایمڈی کیٹ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ فوران نیشنز ہیں تو آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹیسٹ کا ہونا لازمی ہے تو اس ٹیسٹ کی جو ویٹیج ہے وہ کتنی ہوگی فیفٹی پرسنٹ تو فیفٹی پرسنٹ ویٹیج آپ کی ٹیسٹ کی ہوگی فورٹی پرسنٹ انٹر کی اور ٹین پرسنٹ میٹر کی تو یہ اوورال بن جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ تو اب ہنڈر پرس پر ایک میریڈ لسٹ تیار کی جائے گی تو جیسٹ کی میریڈ ویٹیج سب سے ہائی ہوگی تو اس کا نام سب سے اوپر ٹاپ پہ ہوگا اور اسی طرح سے پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ سب کے نیم آ جائیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ ایڈمیشن پروسس ایڈمیشن پروسس کیا ہے تو ایڈمیشن پروسس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آن لائن پورٹل پر اپلائی کرنا اور سکسیسولے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کالیج ویزٹ کرنا اور ج آپ نے یہ ڈاکومنٹس وہاں پر سبمیٹ کرنا ہے تو یہ ڈاکومنٹس سبمیٹ کرنے کا ریزن یہی ہے کہ آپ نے جو آن لائن اپلائی کیا ہے تو اس میں آپ نے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کی ہیں تو اس میں پھر آپ کا جو میرٹ ہے اس کو ایک دفعہ سے ویرفائی کرنے کے لیے آپ کے ڈاکومنٹس کی ایک ہارڈ کوپی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اپلائی کرنے کے بعد لازڈر سے پہلے پہلے آپ نے کالیج ویزٹ کرنا ہے اور ان ڈاکومنٹس کی کوپیز آپ نے کالیج کسی کا سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد اینٹر کی مارک سیٹ دین اس کے بعد آپ کا ڈیسٹ اور پھر یہاں پہ آپ کو ڈومنیسائل کا سرٹیفکیٹ رکوائیڈ ہوگا آپ کسی نے یا فارم بی کی پکچر یا اگر آپ کے بس دونوں نہیں ہیں تو دین آپ نے اپنے فاردر کسی نے سی کی پکچر اٹیج کرنی ہے اور اس کے علاوہ پاسپورٹ سائز فوتو گراف اور اگر آپ فور اپکر اپکنٹس ہیں دین آپ نے پاسپورٹ کی کوپی بھی اٹیج کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا پرمنٹ ریزیڈنس پرمنٹ جو ہے وہ بھی اپلوٹ کرنا ہوگا تو یہ جو لاس کے دو دوکومنٹس ہیں یہ صرف اور صرف فوران اپلیکنٹس کے لیے ہیں تو باقی جو نیشنل اپلیکنٹس ہیں تو ان کے لیے فرص سیکس دوکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے تو اس کے علاوہ یہاں پہ باقی بھی جیٹیلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ آف کالیج فی کہ آپ نے اپنی کالیج کیسے پی کرنی ہے اس کے لیے کیا پروسیجر ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگ ایک دفعہ آکے اس ویب سیٹ پر کیرفلی ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی ایڈمیشن کے بارے میں کہ ایڈمیشن کا کیا کرائیٹیریا ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلو جو کہ ویب سیٹ پر منشن نہیں تھی وہ یہ کہ فرنٹیر میں ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن میرٹ پہ ہوتے ہیں اس میں کسی کسی میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے بے شک آپ کسی پروونس سے بلونگ کرتے ہیں کسی سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ فرنٹیر میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جی اپنے ایڈمیشن پورٹل کی طرف جہاں سے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ آپ نے پورٹل والے ٹیپ پہ آنا تو جیسی آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اگینڈ ڈ pokemon list اوپن ہوجائے گی جس میں پہلا آپ کو ہائے ہاؤس جوب میرٹ پورٹل اور دوسرا ایڈمیشن پورٹل آپ نے وہ ایڈمیشن پورٹل پر کلک کر میں آہ لائن تو جیسی ایڈمیشن پورٹلک پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے اپلائی اپلیکشن پورٹل اوپن ہو جائے گا جس پر آپ نے سب سے پہلا اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگ ان ہونا اور لوگ ان ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم آ جائے گا جس کو آپ فل کر کے فرنٹیر میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو ابھی ریسنلی یہ پورٹل جو ہے وہ کلوز ہے یہ ابھی اپن نہیں ہوا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو دنوں تک پورٹل اپڈیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ آن لائن اپلیکیشن سبمنٹ کر سکیں گے تو جیسی ایڈمیشن پورٹل اپن ہو جائیں گے تو اس پر پھر میں ایک نیو ویڈیو اپلوٹ کروں گا جس میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی اپلیکیشن کو فل کرنا ہے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو تو امیت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کسی طرح کی لائٹسٹ اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنا کو ملتی رہے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ